موسیقی پڑاو مہم کے تحت آئی سی ڈی ایس اور تعلیم کے شعب جات کے اشتراک سے منقضہ دو روزہ کیرر کانسلنگ کانفرنس کا اقتدام ہوا حکام نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے پلوہ مزلے کے ترال قصبے میں جمعرات کے روز نامالو مسلح افراد نے ایک دکاندار کو گولی مار کر حلا کر دیا جمعرات کی شام نامالو مسلح افراد نے جنوبی کشمیر کے پلوہ مزلے کے کنی پورا علاقے ون پورا میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو گولی مار کر زخمی کر دیا ادھر خبر اصائدارے کے دی سی کی خبر کے مطابق جنگل کے حکام نے وستی کشمیر کے زلہ بڑگام کے چاڑھ اور علاقے میں جمعرات کے روز لگڑی کے ناجائز آری کی چکی کی ایک بڑی مقدار کو پکڑ کر اس چکی کو سیل کر دیا ایک افسوس ناک واقعہ میں سری نگر کے علاقے سیدہ قدل میں بودھ کے روز ایک نوجوان خاتون کی شادی سے ایک روز قبل دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی سرکاری ذرائع نے بتایا کہ بارڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایپ نے بودھ کے روز جمعور میں بھارت پاکستان بین لقوامی سرحد کے ساتھ ایک سرونگ کا پتا لگایا ادھر جمعرات کے روز وستی کشمیر کے زلہ بڑگام میں ایک پولیس اہلکار کی لاش پائی گئی ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گو سوامی جنہیں بودھ کے روز دائکلہ دیزائنر کی خودکشی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا وہ یہاں کی ایک عدالت نے اٹھارہ نومبر تک عدالتی تحویل میں بیج دیا ہے حکام نے بتایا کہ جمعرات کے روز نامعلوم السلح افراد نے جنوبی کشمیر کے شوپیان میں جمعور کشمیر بینک کی مرکزی شاہ کے قریب تک محلہ کے قریب کیش وین سے نقضی لوٹ لی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں نے جمعرات کے روز ایکزیکیٹو ماجسٹریٹ کے سامنے بانڈ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے اور نہ کسی قانون کی خلاف عرضی کی ہے دسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج جمعور کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کے زیر احتمام ایک کاؤنٹس اسسٹنٹ پنچائد کے لیے او ایم آر پر مبنی مقصد کی تحریری امتحان کے ہنوار انعقاد کے لیے مختلف محکموں کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی ادھر بی جے پی کارکنوں اور دیگر گروہوں نے آج محبوبہ مختی کی جمعور آمد کے دوران ان کے خلاف احتجاج کیا شمالی کشمیر کے بارہ ملزلہ کے سوپور قضوے میں بودھ کی رات ایک اٹھائیس سالہ مشتبہ منشیات فروش نے مبینہ طور پر پولیس ٹیشن کے لوک اپ کے اندر خود کشی کر لی آج کی سرکھیں اقتدام پذیر دیجئے اپنی میز بان کو اجازت کل پھر سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ نے گیبان